اترہ کاروباری پیوز جین کی حاملے کیش کے بعد اب سماجوادی پارٹی ایمل سیدرہ کاروباری پوشپراج جین اور پمپی جین کے رہنے والے چپٹی اور آئیوب میں آخری حائشگاہ اور خارخانوں پر آئیٹی کی چھاپے ماری جاری ہے اس کاروباری پوشپراج جین اکلیش یادف کے قریبی ہے اور حالی میں انہوں نے سماجوادی اترے بھی لانچ کیا تھا پوشپراج اور پمپی جین ماملے میں انکم ٹاکس کی ممبائی میں چار الگ چھکانوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے ممبائی کے ویلے پال، اندھیری، گورے گاؤں اور ملات میں انکم ٹاکس کی چھاپے ماری جاری ہے آپ کو بتا دے کہ پوشپراج جین اور پمپی کے چھکانوں پر چھاپے ماری جاری ہے سماجوادی پارٹی کے قریبی بتا جاتے ہیں حال فلحال میں انہوں نے سماجوادی اترے بھی لانچ کیا تھا ایک طرف بی جے پی مسلسل مافیاں پر کاروائے کی بات کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف سماجوادی پارٹی اسے انتخابی سٹنٹ کرا دے رہی ہے اور ناظرین یا سپہ صدر خلیش یادو اس وقت ایک پریس کانفرنس کو خطاب کریں ان کا رکھ کرتے ہیں ہمار اکھواروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی خبرے پڑھنے کو ملتی تھیں کہ سماجوادی لوگوں کیاں چھاپے پڑھیں گے اور ادھر دو ہفتے سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی سے جڑوئے لوگوں کی اوپر چھاپے پڑھ رہے ہیں اور دلی سے جب بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا لکھنوں میں یوپی میں کارکم ہوتا ہے لگتا یہ ہے کہ ساتھ اپنے ان بیبھاگوں کو بھی بلاتے ہیں ساتھ لاکر کے یا نردیز دے کر کے ان کو یہاں لائے جاتا ہے اور لگاتا چھاپے پڑھ رہے ہیں یہ کنو شہر کنو چھتر سماجوادیوں سے بہت جڑا ہوا چھتر ہے یہاں کا اگر اتحاس اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہاں کا اتحاس بھائی چاری کا رہا ہے سوہارت کا اتحاس رہا ہے اور اتر کوئی آج سے نہیں بن رہا ہے بہت ورسوں سے یہاں اتر بن رہا ہے اتر کے کاروبار سے نہ کئول بیپاری جڑے ہیں جو بیپار کرتے ہیں یہاں کے بڑے پیمانے پر کسان بھی جڑے ہیں کسان کے جڑے ہونے سے اور کاروبار سے ویپاریوں کا اور ویپار سے نہ کئول کنو جو تپدیس بلکہ دیش کے انہیں کاروبار بھی اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں کنو ج کی ایک اپنی پہچان اتر کی رہی ہے کنو جرہا ہے یہ رازانی ہے سگند کی رازانی ہے جس طریقے سے فرانس میں گراس یا گراسے کہیں وہ وہاں کی فرنچ کیپٹل پرفیوم کیپٹل مانی جاتی ہے فرانس میں پرفیوم کیپٹل اگر ہے کوئی تو کوئی گراسے کہتا ہے کوئی گراس کہتا ہے وہ ایک پرناونسیشن ہے کہ انگلیش یا فرن جو بھی کچھ ہے لیکن فرانس میں بھی ایک شہر ہے گراسے وہاں پر بھی مجھے جانے کا موقع ملا تھا جب سماجبادی سرکار تھی یہ ایک کاروبار بہت بڑا کاروبار ہے بڑے لوگوں کو نوکری بڑے لوگوں کو روزگار دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک پرفیمری پارک لائے گیا تھا سماجبادی سرکار میں اس کے لیے بجٹ دیا گیا تھا زمین دے دی گئی تھی اور کوشش تھی کہ وہ پرفیمری پارک یہاں بن جائے اور پرفیمری پارک سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو یہاں کا کسان ہے فول پیدا کرتا ہے فولوں کی کھیتی کرتا ہے اگر وہ سیدھا جا کر کے اسینس نکالنے کا کام کرے گا تو اسینس نکال سکے گا اور اسینس نکال کر کے اس کا بھی وہ کاروبار ویلیو ایڈیشن ہو جائے گا اس کے کام کو لے کر کے پورا کا پورا آرکیٹیکٹ زمین بجٹ سب کچھ چنیت ہو گیا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے آتے ہی وہ پرفیمری پارک وہ پرفیمری پارک وہ پرفیمری پارک ویسا ہی کا ویسا پڑا ہے سنا یہ کہ چناؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو کیبنٹ سے پاس کر کر کے کوشش کی ہے کہ دوبارہ اس یوجنا کو شروع کیا جائے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیول کننوج کا ایک کام نہیں روکا ہے یہاں جتنے بھی سماجوالی سرکار میں کام ہو رہے تھے وہ سب کام روک دیئے ہیں یہاں پر پہلا اتر پردیس کا سرکار کا اپنی سرکار کی پرات کا کاؤ ملک پلانٹ لگا تھا اور کاؤ ملک پلانٹ اس لیے لگایا تھا کہ آج پاس یہاں کے کسانوں سے دودھ خریدا جائے گا اور دودھ کے جو پروڈیکٹس بنیں گے جو ملک پروڈیکٹس ہوں گے وہ کاؤ ملک پلانٹ کے سے کاؤ کے ہی دودھ کے پروڈیکٹس ہوں گے کیونکہ ادھر گائے کو لے کر کے وہ گائے کے دودھ کے لے کر کے لوگ جاگرک بھی ہیں اور کبل آسی جاگرک نہیں ہے یہاں جتنے بھی گریب لوگ بیٹھیں کسان بیٹھیں گاؤں کے لوگ بیٹھیں وہ جانتے ہیں کہ اگر دماغ کو اور اپنے آپ کو سوست رکھنا ہے سریر سوست رکھنا ہے تو گائے کا دودھ جادے پیجئے یہ بھارتی انتہ پارٹی والوں نے کاؤ ملک پلانٹ کے وے ستیانس کر دیا ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ کاؤ ملک کا اگر ہمیں چار روپیہ بھی زیادہ دینا پڑے گا تو ہم کسانوں کو چار روپیہ دیں گے زیادہ جس سے کی گائے بڑھ جائیں اور اس کا ملک بھی بڑھ جائیں یہاں پر پرفیوم کا کورس شروع کرنے کے لیے کیونکہ پرفیومری ایک بڑی انڈسٹری ہے انجنینگ کالیج بن رہا تھا جس میں کی پرفیومری پر ایک کورس ہوتا یہاں پر بچے پڑھتے پرفیومری کا کورس کرتے نہ کیول یہاں پر یہاں پر ادیوک کی مدد کرتے بلکہ دنیا میں بھی کیسے کننوج کے اترکہ ڈنکہ بچتا کننوج کا اترکہ دنیا میں ڈنکہ بچتا ویسے یہاں کے نوجوان نکلتے ویسے سائنٹسٹ نکلتے ویسے پرفیومرز نکلتے اور دنیا میں کننوج کے نام کا ڈنکہ بچتا وہ انجنینگ کالیج جتنا بناتا وہ ویسے ہی کہ ساج پڑھا ہوا ہے پیرامیڈیکل یہاں پر شروع ہونا چاہیے تھا لخنوں میں اور جگہ بڑے بڑے شہروں میں جس طرح سے بلڈنگیں بنتی ہیں اس طرح کا پیرامیڈیکل ہے اس کا کام ٹھپ کر دیا کارڈالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ ٹھپ کر دیا کینسر کا پرائمری ہو جائے علاج وہ کینسر کا بند کر دیا میڈیکل کالیج نے جو اکسین پلانٹ بننا تھا لگنا تھا وہ نہیں لگایا پھر الگ سے ایک اور کوشش کی گئی لگانے کی میڈیکل کالیج کا ستیاناز کر دیا انہوں نے کوئی بھی وکاس کننوج میں بڑا نہیں کیا ہے اگر کوئی بڑا وکاس کننوج میں کیا ہو تو کوئی بتائے ہمیں جو سرکن سماجوادی سرکار میں بننا ہی تھی وہ بھی ابھی پوری نہیں کر پائے ہیں نہ کالی ندی پر پل کوئی نیا بنایا ہے نہ گھنگیا پر کوئی پل بنایا ہے نہ سٹیڈیم جو سماجوادیوں نے دیا تھا سٹیڈیم چالو کر پائیں اور جو لوگ آگرہ کی طرف جاتے ہوں گے تالگرام کے پاس وہ دیکھتے ہوں گے فورنسک لیب بن رہی تھی وہ جو اونچی سی بیلڈنگ دیکھتی ہے وہ فورنسک لیب کی تھی جس سے کی لائن آرڈر میں قانون ویوستہ کو لے کر کے یا کوئی کرائم ہو جائے اس کی مدد کے لیے اس میں ریسرچ ہو سکے اور صحیح جگہ پر اور صحیح لوگوں کو سجا مل سکے فورنسک لیب میں پولیس کو مدد ملتی وہ فورنسک لیب بھی ایسی پڑی ہوئی ہے اس کے کنارے منڈیاں بننی تھی وہ منڈیاں بھی ایسی پڑی ہوئی ہیں اب تھوڑی بہت سفید پتائی کر دی ہے چناوا گیا اس لیے یہاں پر ہمارے سپیروں کے لیے ایک نیک چامس ویلیج بننا تھا جتنا سباجوادیوں نے کام کیا جیسی سرکار گئی کام رک گیا میں ان باتوں کو اس لیے بتا رہا ہوں پہلے دن سے یہاں کے لوگوں نے دیکھا ہے کنوچ کے ساتھ کس طریقے سے بیوہار ہوا ہے کنوچ کے ساتھ پولٹیکلی جو بیوہار ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور ساتھی ساتھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نفرت کی درگند فیلانے والے ہیں یہ سہارت کی سگند کو کیسے پسند کریں گے کبھی سوچی آپ جو نفرت کی درگند فیلانے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جو نفرت کی درگند فیلاتے ہوں وہ سہارت کی سگند کیسے پسند کر سکتے ہیں اس لیے جانبوچ کر کے سماجوادی پارٹی کو تو ایک جگہ جہاں سماجوادی پارٹی کو تو کرنہ ہی چاہتے ہیں یہ بدنام لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ لخنوں سے لے کر کے دلی والے تک اس کنوچ جس کا اتحاس جس کی سگند جس کا اتر جس کی پہچان دنیا میں ہے اس کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جس جگہ پہلے چھاپا مارا انہوں نے اس سے سماجوادی پارٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہے سماجوادی پارٹی کا اس سے کوئی سمجھ نہیں جس پر پہلے چھاپا پڑا ہے جس پر چھاپا پڑا پہلی بار وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا سمجھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی بتائے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا سرلی کرن ہوگا اور اس سے بہبار اچھا ہو سکے گا تو ان کی جو بڑی بڑی یوجنہیں وہ فیل ہو گئی اور جو دیجیٹل انڈیا کا سپنا تھا وہ فیل ہو گیا دھونڈنے گئے تھے سماجوادی اتر بنانے والے پوشپراج جن کو دھونڈ نکالا انہوں نے اپنے ہی سہیوگی ساتھی سمرتگ پیوز جن کو اور اب اپنی خیز مٹانے کے لیے جو ان سے گلتی ہوئی اس گلتی کو سمیٹھنے کے لیے اب چھاپا مارا ہے پوشپراج جن جنہوں نے سماجوادی اتر بنایا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی لپیٹے میں آگئے ہیں کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کو دکھانا ہے کہ ہم نسبکش ہیں ہم ایک جگہ چھاپا نہیں مار رہے ہیں کننوج کے لوگوں سے اور دیش کی لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ نفرت فیلانے والے لوگ ہیں اور جہاں جہاں چناؤ ہوتا ہے جہاں جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہ چناؤ ہار رہے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جس سمیں سماجوادی ویجیرات گاجی پور سے چلا تھا گاجی پور ہم لوگ پہنچے تھے صبح سے لے کر کے شام اور شام سے لے کر کے رات اور صبح جب لکھ لوگ پہنچے تھے اور جب رہتی آترا سماپت ہوئی تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ دلی سے تین کالے قانون باپس ہو گئے کوئی کچھ بھی کہے ہم بدھائی دیتے ہیں دیش کے کسانوں کو جنہوں نے اس آندولن کو چلایا لیکن میں بدھائی دینا چاہتا ہوں جنتہ کا جو گاجی پور سے لے کر کے لکھنو تک اور پورے اتبدیس کی جنتہ نے سمرتن دیا اور اس کا پڑام یہ ہوا کہ تین کالے قانون ان کو باپس لینے پڑے سماجوادی ویجی رتھ میں یا جو جنتہ سڑکوں پر آ رہی ہے جو جنتہ کا سمرتن سماجادی پارٹی کو ملنا ہے اس سے بھارتی انتہ پارٹی بخلائی ہوئی ہے جب سے انہیں پتہ لگا ہے کہ ہار یہاں ہوگی انہیں ہار ستھانے لگی جب سے ہار ستھائی ہے دلی سے نجانے کتنے نیتاں ان کے آ گئے ہیں اور یہ نیتاؤں کا آنا رکھے گا نہیں جیسے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار کا ڈر اور ہارنے کے قریب پہنچے گی نہ جانے کتنی بڑی سنکھیاں میں نیتا آپ کو اتبدیس میں دکھائی دیں گے اور کھیون نیتا نہیں دکھائی دیں گے ان کے جو سیوگی سنگٹن ہیں انکم ٹیکس ایڈی سی بی آئی انہوں نے گڑھوندن کیا ہے ہم نے تو چھتی دلوں سے گڑھوندن کیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اندر سے ہاتھ ملا لیا ان سے اندر سے ہاتھ ملا کر کے اور جب جب یہ لوگ آتے ہیں تب تب اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں اور نکیبل جنتہ کا سمرتان ہے بلکہ جنتہ نے یہ منونایا ہے کہ جس سمیں چنا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ ہوگا جنتہ ان کے کارکموں میں نہیں جاری ہے ان کی جو ریلیاں ہو رہی ہیں اس میں جوڑسی لوگوں کو بس میں بٹھاتے ہیں ان کے لیک پال ان کے تحصیل دار ان کے ایز ڈی ایم ان کے ڈی ایم ان کے کپتان یہ چنال ہو رہے ہیں یہ ریلیاں آئیو جن کر آ رہے ہیں یہ ریلیوں کے آئیو جک ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی ریلی ہو تو سب سے پہلے سوچنا ان کو جلا دیاکاری کو دینی پڑتی ہے جب جلا دیاکاری کو سوچنا آ جاتی ہے تو سب سے پہلے روڈ ویس کی جتنی بسیں وہ بک کی جاتی ہیں اس کے بعد جتنی بھی پرائیویٹ کالجز کی ہیں بسز اسکولز ہیں ان کی بک کی جاتی ہیں جو شہر کے پرٹیسٹن لوگ ہیں ان کو دھمکائے جاتا ہے پولیس کرتا ہے دھمکاتا ہے اس کے بعد بسیں کھٹی ہوتی ہیں کچھ جگہ پیسہ دے کر کے اور منرے کا کے جن کو کام کا لالس دے کر کے کہہ کے کہ آج تو کیول ریلی میں بھاسر سننا ہے منرے کا پیمنٹ آپ کا ہو جائے گا تو ان کی جو سرکاری ریلیاں ہو رہی ہیں جس میں جنتہ بے من جا رہی ہے جانا نہیں چاہتی ہے لیکن ڈرہ کے لئے جا رہے ہیں لوگ ان کی بسیں کھا لی ہیں یہ اس سے گھورا کر کے یہ سماجہ دی پارٹی کے ساتھ جو سمرتن جھٹا ہے جس طرح کا سمرتن جھٹا ہے اس سے یہ گھورائے ہوئے لوگ ہیں یہ گھورانے والے لوگوں نے اپنا آچرن چھاپے والا آچرن پہلی وار نہیں دکھایا ہے یاد کیجئے جس طرح بنگال میں چناؤ تھا اور بنگال میں جب چناؤ ہوا تھا دلی کی سبھی سنسطہیں بنگال میں پہنچ گئیں تھیں لیکن مجھے خوش ہے اس بات کی کہ بنگال کی جنتہ نے وہاں کے بھارتی جنتہ پارٹی خلاف مددان کر کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ کیا آپ تمیلنانڈو کا چناؤ دیکھئے سٹیلن جو آج مخیمنتی جی ہیں وہاں کے ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا بنگال میں آپ پتہ کر لیجئے جس طرح چناؤ تھا وہاں کے کانگریس کے عدیق سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا آپ جہاں جہاں چناؤ ہوں گے وہاں وہاں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے یہ گڑھ بندن کے لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں سرکاری لوگ بھی جاتے ہیں سرکاری لوگ یہ کہتے ہیں ہم مجبوری میں آئے ہوئے ہیں ہمیں تو نئے سال منانا تھا ہم نے تو اکتیس کی آج کی شام کا نہ جانے کہاں کا کھانے کا اور پریوار کے ساتھ جانے کا کارکم بک ہوا تھا لیکن مجبوری میں کیونکہ ہمیں نوکری کرنی ہے اس لئے ہم مجبوری میں آپ کے آن چھاپا مارنے آئے ہیں سوچئے یہ ستھی پہنچاتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی گھورا رہی ہے اور میں نے کہا بھی ہے یہ کاغچ کے فول سے کبھی خوشبو نہیں آسکتی یہ جھونٹ کے فول والے لوگ ہیں یہ جھونٹ کا فول ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کاغچی فول ہے یہ کبھی سگند پسند نہیں کر سکتے اور کاروار سے لوگ جڑتے ہیں کوئی فول پیدا کرتا ہے کوئی لے کر کے جاتا ہے کوئی اس کا اتر نکالتا ہے پھر یہ بڑے بزار میں جاتا ہے استعمال کوئی اور کرتا ہے کاروار ہمیں جھوڑتا ہے کاروار ہمیں گھنگا جمنی تہجیب اور گھنگا جمنی کی جو سنسکتی ہے اس کو ساتھ لاتا ہے اور یہ تو کننوش شہر ہے یہ کننوش کے لوگوں نے ہمیشہ جہچند کو پہچانا ہے کننوش کی جنتہ نے ہمیشہ جہچند کو پہچانا ہے اس بار بھی جہچند کو بھگائے جائے گا اس بار بھی یہاں کی جنتہ جہچند لوگوں کو سبق سکھانے کا کام کھڑے گی یہ جو ڈبل انجین کی سرکار ہے یہ آخر کیا کیا کر رہی ہے جھونٹ فیل آ رہی ہے یہ جھونٹ کے فول لکھنو سے ڈلی تک جاتے ہیں اور ڈلی سے یہاں تک آ جاتے ہیں ان کے نیتاؤں کو ان کے تمام لوگوں کو جن کے پاس پروپگینڈا کا انتظام ہے ان کا ایک ہی کام ہے جھونٹ فیلانا وہ جو بات کہہ دی جاتی ہے وہی فیلاتے ہیں بتائیے سماجوادی پارٹی کو بدرام کرنے کے لیے کانپور میں جہاں چھابا پڑا تھا اس کو کیا نہیں بتایا گیا ڈلی سے لے کر کے لگنو لگنو سے لے کر کے ڈلی والے سب جھونٹ بول لیتے ہیں منچوں سے جھونٹ بول لیتے ہیں اگر دیش میں اتنے جھونٹے لوگ ہوں گے تو ہم بھروسہ کس پہ کریں گے یاد کیجئے وہ ہٹلر کے زمانے میں ایک بیبھاگ ہوا کرتا پروپگینڈا بیبھاگ تھا منسٹری تھی پروپگینڈا کی یہ تو پوری پولٹیکل پارٹی پروپگینڈا والی ہے ہیڈلر کے زمانے میں کیول ایک بیبھاگ ہوتا تھا پروپگینڈا کے منسٹر پروپگینڈا کے منسٹر ہوا کرتا تھا یہاں تو بھارتی جنتہ پارٹی پوری پروپگینڈا گورنمنٹ ہے انہوں نے راجمیت کو دوسر کیا ہے نفرت کی درگند فیلانے والے لوگوں کو یہ کنوش کے لوگ جو سگند کو پسند کرتے ہیں ان کو آنے والے سمیہ میں سبق سکھانے کا کام کریں گے